اسلام علیکم ہنجی میرے بائیو کیسے امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوگے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے آج کی بہت امپورٹنٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا مالٹا کے بارے میں جو باتیں افواہ ہیں یا جو بھی باتیں جس قسم کی بھی ہو رہی ہیں ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بہت ساری بائیو میسیج بھی کر رہے تھے تو ان کو بھی کلیر کرتا چلوں گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جی کہ مالٹا میں ابھی کیا ہو رہا ہے مالٹا میں جو چینجز آئی ہیں ان پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر ویڈیو کو ابھی تک چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچتی رہے تو دوستو مالٹا جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایزی کنٹری ہے آپ یورپ انٹر ہو سکتے ہیں مالٹا کے تھو اس کے ویزے کے چانسز بہت اچھی ہیں باقی اگر میں یورپی یونین کے بنسبت بات کروں تو بہت اچھی ہیں اور یہاں کا جو ایک محول ہے جو وہاں کا ویدر ہے رہنے سینے کا سب کچھ ایک ڈیفرنٹ ہے یورپی یونین جو باقی کنٹری ہیں ان سے یہاں پہ آپ ایزی لی ہر طرح کے انوائرمنٹ آپ کو مل جاتا ہے تو یہ مالٹا میں ابھی جو چینجز ہو رہی ہیں بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ مالٹا کے ورک پرمٹ بند ہو گئے ہیں مالٹا کے جو اپروول ان پرنسپل لیٹر ڈیلے ہو رہے ہیں تو ابھی شاید بند کر دیا انہوں نے سب کچھ نہیں ایسا نہیں ہے ابھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو مشکلات آئی ہیں وہ ڈریورز لوگ ہیں جو ڈلیوری والے ہیں ان کے لیے واقعی مشکلات آئی تھی کیونکہ جب انہوں نے یورپی اعلان کیا تھا کہ ای یو کا لائسنس ہونا چاہیے یا پھر آپ کے پاس مالٹا کا لائسنس ہونا چاہیے پھر ہی آپ کا ویزا اپروول ان پرنسپل لیٹر ہے وہ ایشو ہوگا تو وہ بات صحیح ہے کیونکہ اگر انہوں نے کہا ہے ڈنڈی مالٹا نے یہ کہا ہے تو پھر دیفنیٹلی وہ اس پہ فوکس کریں گے لیکن باقی جو کٹیگریز ہیں ان کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیزن پیک سیزن ہوتا ہے اگست تک اس سے پہلے جتنے بھی اپروول ان پرنسپل لیٹر آ رہے تھے ویزے لگ رہے تھے جو جو ہو رہا تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں ابھی بھی ویزے جو ریسنٹلی لگ رہے ہیں سمیشن ہوئی ہوئی ہے وہ ویزے لگ رہے ہیں ریفیوزل بھی آ رہے ہیں لیکن اس دفعہ جو ریشو رہی ہے وہ بہت اچھی رہی ہے جس کی وجہ سے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ مالٹا نے سب کچھ بند کر دیا نہیں مالٹا نے کچھ نہیں بند کیا کچھ ریسٹرکشن آئی ہے ابھی کس کس پہ ریسٹرکشن ہے ایک تو ڈرائیورز والے جو ڈرائیور ویزا اپلائی کرتے تھے ان پہ واقعی ریسٹرکشن ہیں ابھی تک ان کا کچھ نہیں ہو رہا کیونکہ یہ ایسا نہیں رہے گا پرمنٹ نہیں چلے گا کچھ ٹائم بعد یہ ہٹانا پڑے گا ان کو دیفینیٹلی اور ساتھ میں ہیلپر جو ہوتے تھے ہیلپر کی جگہ پہ ابھی وہ تھوڑے سکل پرسن جو لے کے آ رہے ہیں اس کی تھوڑی ریسٹرکشن ہے باقی اگر آپ کے پاس پراپر ایکسپیرینس ہے اور آپ نے اپلائی کر تو آپ کا کام ہو جائے گا تھوڑا ڈیلے ہوگا لیکن ہو جائے گا آپ نے پرشان بلکل نہیں ہونا کیونکہ یہ بہت سارے بزار میں آپ مارکٹ میں دیکھیں گے تو آپ کو بولیں گے مالٹا ختم ہو گیا ابھی مارٹا ویزی ایشو نہیں کر رہا ایسا ہو رہا یہ ہو رہا وہ ہو رہا تو یہ سب ایسے ہی ہیں ان باتوں پہ آپ فوکس نہ کریں مارٹا کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر مارٹا بند ہو جائے گا وہاں کی بزنس کمیونٹی کا کام ہی ٹھپ ہو جائے گا اور اگر بزنس کمیونٹی کا کام ٹھپ ہو گا تو جی ٹی پی گروہ کرنے کے بجائے واپس جانا شروع ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں وہاں سب کچھ دیکھا جاتا ہے پھر ہوتا ہے ریسیزن ایسا نہیں ہے کہ اقدام سے مارٹا ورک پرمٹ دینا بند کر دے گا جن بھائیوں کے ابھی بات کرتے ہیں جن اپروول ان پرنسیپل لیٹر ہیں جو ان کی ڈیلے کی وجہ کیا ہے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے دیکھیں ابھی جو ڈیلے ہو رہا ہے ایک تو اڈنٹی مارٹا میں کام چل رہا ہے کنسٹرکشن کا بہت سارے بھائیوں کو پتا ہو گئے میں نے آلرہی ویڈیو بنائی تھی تو دوسری وجہ یہ ہے کچھ چینجز آ رہی تھی ہے ڈنٹی مارٹا کے نام میں وہ بھی آ چکی ہیں تیسری وجہ یہ ہے کہ بھائی سیزن آؤٹ ہو چکے سیزن جب لاسٹ یئر میں بھی ایسے ہی تھا جب سیزن آؤٹ ہوتا ہے تو اپریول ان پرنسیپل لیٹر میں ٹائم زیادہ لگتا ہے کسی بھی قسم کا ہو وہ وہ ہیلپر کا ہو وہ سکل پرسن کا ہو وہ کسی بھی طرح کا ہو اگر کچھ سکل پرسن ہے کوئی بھی ہے تو ڈلے ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہی میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ جو سیزن ہوتا ہے وہ آؤٹ ہو گیا اب سیزن کب سٹارٹ ہوگا اب سیزن سٹارٹ ہوگا جب انڈ آف ایئر ہوتا ہے اور نیو ایئر سٹارٹ ہوتا ہے پھر ایک دفعہ پیک ہوتا ہے اور پیک تب ہوتا ہے پھر لے کے مارچ تک مارچ کے مہینے تک پھر جا کے آپ کو اپروول ان پرنسپل لیٹر ہوتے ہیں وہ جلدی ملتے ہیں لیکن یہ جو ٹائم ہوتا ہے اگست کے بعد اگست کے بعد جیسے بھی آپ کو جو بھی ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ ایوری ایئر ایسے ہی ہوتا ہے تو آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کریں ابھی آنے رہے اپروول ان پرنسپل لیٹر کسی کبھی نہیں آ رہا بھائی جو بھی ہے ڈیلے ہو رہے ہیں تو نارمل سی بات ہے ڈیلے ہونا کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں یہ نہیں کہ ڈیلے ہونے کا مقصد فی الحال یہ نہیں ہے کہ بند ہو گیا مالٹا تو اس لیے آپ لوگوں نے پرشان نہیں ہونا یہ جو افوائے بزار میں گرم ہے یا جو مارکٹ میں یا یوٹیوب پہ جو بندے کہہ رہے ہیں کہ مالٹا بند ہو گیا ایسا ہو گیا تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا مالٹا کچھ بھی بند نہیں کر رہا صرف انہوں نے کچھ چینجز کی ہیں وہ جو عمومن ہر کنٹری کرتا ہے کیونکہ کچھ اس کی بھی بیہائنڈ پہ وجہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی ورنہ ضرور شیئر میں کرتا آپ کے ساتھ تو اس کی وجہ سے تھوڑی رسٹرکشن ہوئی ہیں کچھ پروفیشنز پہ تو اس لیے کوشش کریں اگر آپ کے پاس موقع ہے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں ہمارے تھرو بھی کر سکتے ہیں کسی اور کے تھرو بھی کر سکتے ہیں مین مقصد آپ کو گائیڈ کرنا ہے نہ کہ کوئی اور مقصد ہے کیونکہ ہم لوگ جو سروس پہ کرتے ہیں آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اس کے دیفنیٹلی چارجز ہوں گے اگر کوئی اور بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اپنے چارجز رکھے گا آپ کسی سے بھی کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فیلحال مالٹا میں جو ہو رہا ہے وہ ابھی نارمل ہے اتنا زیادہ کچھ نہیں ہو رہا چینجز یہ جو فواہ تھی میں نے کہا اس کو کلیر کر دیں تو آج کی یہ تھی انفرمیٹیو ویڈیو مید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر لاس پہ یہ بتا دوں کہ میرا کروشیا والا جو سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس پر مزید میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں کروشیا والے بھائی تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ